ناظم اجلاس صاحب گاڑی کیسے چلے گی ڈرائیور اچھی طرح جانتا ہے کہاں بریک لگانا ہے کہاں ہورن دینا ہے کہاں ایکسیلیٹر دینا ہے اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے آپ آپ جلسہ چلانے والے ہیں یہاں لوگوں نے ساتھ ساتھ شورہ اگرام پر انتخاب کیا الحمدللہ اور جس میں دو گھوڑوں کو لاکے بٹھایا ہے ساتھ ساتھ یہ جوان نوجوان اچھلتے کھوڑتے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دو بوڑے اور ان بوڑوں کو بیچاروں کو سب سے لاسٹ میں ٹائم دیا گیا ہے میں مولانا مفتی غلام حیدر صاحب سے اور ناظم اجلاس مولانا گوہر آہ مولانا گوہر صاحب سے کہوں گا ہندوستان کا جو آپ سب سے بڑا مقرر مانتے ہوں جس کو ہندوستان کا سب سے بڑا مقرر جس کو مانتے ہوں اس کو آپ بلائیے اور اس کو بلانے میں کیا خرچہ آئے گا وہ یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں اب اس کو چار بجے مائک دیجئے اگر وہ تقریر کر دے تو جب تک زندہ رہوں گا ہر سال آتا رہوں گا اور اسی وقت رات میں تقریر کرتا رہوں گا جو سب سے بڑا ہندوستان کا مقرر آپ کی نظر میں ہو اس کو بلالیجئے اور یہ وقت دیجئے اس کو اگر وہ تقریر کر دے تو میں بھی ساری زندگی آپ کے یہاں آتا رہوں گا اور تقریر کرتا رہوں گا اور کوئی مطالبہ بھی نہیں کروں گا اور میں ویسے بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں جو مطالبہ کرتے ہیں ان کے لئے آپ کے پاس تقریر کرانے کا وقت بھی اچھا ہے جو مطالبہ کرتے ہیں اور جو مطالبہ نہیں کرتے ہیں اور آج کل تو یہ قوم تقریر سننا ہی نہیں چاہتی ہے ان کو تو گلے چاہیے گلے کیا ہمارے گلے ہم اپنا نہیں بنا سکتے تھے نات سننا عبادت نات پڑھنا عبادت نات لکھنا عبادت مگر نات سننے سے عقیدہ درست نہیں ہوتا کیوں کہ اور بھائی نات سے عقیدہ نہیں سدھرتا ہے اگر آپ کو اپنا عقیدہ سدھار نہ ہے نات سننے کے لئے تو پہلے علماء کی تقریریں سنو بعد میں نات سنو جب تمہارا عقیدہ ہی نہیں بچے گا تو نات آپ کیسے سنیں گے عقیدہ صرف علماء کی تقریروں سے سدھرتا ہے عقیدہ صرف علماء کی تقریریں ہی بچاتی ہیں نات سننا عبادت ہے لکھنا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے اگر کہیں مفتی غلام حیدر صاحب نے اپنی درستگاہ میں کسی حدیث میں یہ پڑھ دیا ہو کہ شاعر کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو وہ حدیث ہمیں بھی بتا دیجئے ہم نے تو کہیں دیکھا نہیں ہو سخت سائے کہ کہیں لکھا ہو حدیث میں جو ہماری نظر سے نہیں گودھرا ہو کہ شاعر اسلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہے اگر آپ لوگوں نے کہیں پڑھ دیا ہو کسی عالم نے مفتی نے محدیس نے مفقین نے مدبر نے مناظر نے ناظر میں دلاس نے اگر آپ کو بتا دیا ہو تو آپ بھی ہمیں وہ حوالہ بتا دیجئے ہم جا کے لوگوں کے سامنے تبلیغ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نات سننے کے لیے پہلے تقریر سننے کا سلیقہ عطا فرمائے میں آپ اس کے میں چاہتا ہوں کہ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے آج مجھے مولانا غلام حیدر صاحب نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ ہے جمعہ کے دن ہے اور مدرسہ ہے آج مجھے تین موضوع بیٹھے بیٹھے انہوں نے دے دیئے اور تقریر کتنے دیر کرنا ہے مجھے بیس منٹ جمعہ کی تقریر بیسی منٹ کی ہوتی ہے اس بیس منٹ میں مجھے